میری امی پچھلے تقریباً ایک مہینے سے شہر سے باہر قیمی تھی میری نانی سے ملنے کے لیے اور اس بار وہ تقریباً چار سال کے بعد قیمی تھی پہلے جب وہ جایا کرتی تھی تو میں یونیورسٹی کی وجہ سے اتنا بزی ہوتا تھا کہ کچھ خاص پتہ نہیں چلتا تھا ان کی اپسنس کا لیکن اس بار کیونکہ رمضان بھی تھے اور میں زیادہ تر گھر پہ ہی ہوتا تھا تو کافی ساری چیزوں کا اندازہ ہوا ان کی غیر موجود کی میں کیونکہ جو کام پورا دن وہ کیا کرتی تھی ان میں سے کچھ کام اس بار مجھے کرنے پڑے تو سب سے پہلے بندوبست کیا کھانے پینے کا سہری اور افتاری کیونکہ رمضان ہے سو دیس آر دو ٹو امپورنٹ میلز ویسے میں نے نوٹ کیا کہ سہری بنانے اتنا مشکل نہیں ہوتا سہری میں یوزیلی ہم فروزن آٹمز کو استعمال کرتے تھے تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی تھی افتار میں زیادہ پرابلم ہوتی تھی کیونکہ ہم بین بھائی یوزیلی لیڈ بنانا شروع کرتے تھے اور اکثر ازان کے وقت تک کچھ نہ کچھ بنی رہا ہوتا تھا اس کے بعد نمبر آتا ہے سفائی کا گھر کی صفائی بیسے تو میٹ کیا کرتی تھی لیکن رمضان میں جس وقت وہ آتی تھی اس وقت میں سو رہا ہوتا تھا اور میرا کمرہ رہ جاتا تھا یعنی کہ پھر یہ کام بھی خود ہی کیا بیسے جو گام نہیں آتا وہ اس کو یوٹیوب پر سرچ کرنے سے کافی ہل پجاتی ہے اور پھر باری آتی ہے کپڑے دھونے کی اور پھر باری آتی ہے کپڑے دھونے کی تھنکس ٹو مای سسٹر اس نے میرے کپڑے دھونی دھونے لیکن مجھے مجھے ماشین آپریٹ کرنا سکھا دی سب سے ضروری چیز کپڑے دھونے سے پہلے اپنی جیبوں کو لازمی ٹٹول لیا کریں بسے بیچ میں میں نے ایک بھنڈ مارا تھا میں سرڈالنا بھول گیا تھا دیترجنٹ ابھی یار نئی شٹ لی تھی میرا تو اتنے کاموں میں برا حال ہو گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ امی ان کاموں کے علاوہ بھی اور کتنے کام کیا کرتی تھی ان فیکٹ صرف میری نہیں بلکہ سب کی مدد ایسے ہی کرتی ہیں انہوں نے ہمارے لیے آج تک جو کچھ بھی کیا ہم شاید ان ریٹن ان کے لیے کے بھی کچھ کر سکیں لیکن کچھ کاموں میں ان کا ہاتھ ضرور بٹا سکتے ہیں اور ویسے ہی سارے کام تو ہمارے اپنے ہی ہیں میری امی بسے آج باپس آگئی ہیں اور میں سب چیزوں کے لیے جو آپ نے آج تک ہمارے لیے کیوں مچا رہا تھا کہ اپنی امی کو عید کے اوپر اس ویڈیو کے تھرو ایک سرپرائز دوں سو آئی ہوپ امی آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے سرپرائز فیل کر رہی ہوں گی موسیقی